موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں انسائٹ پاکستان میں ہوں محمد زفیر ایس آئی ایف سی کا اجلاس تمام صبحوں کو مل کر چلنے کے لیے پرازم اور آئی ایم ایف کا ایک اور پروگرام درکار ہوگا آنے والے وقت میں بہت مشکل اور کڑے فیصلے کرنے ہوں گے وزیراعظم شہباز شریف کا اجلاس سے عظم کا اضخار اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مل کر ہی ہم ان تمام مسائل سے مشکلات سے نکل سکتے ہیں اور اس میں چاروں صوبوں اور وفا کو ایک پیچ پر ہونا ہوگا آج چاروں وزراء اعلیٰ پرائم نسٹر حرمی چیف اور تمام ادارے آن بورڈ نظر آئے مشکل وقت ہے پرائم نسٹر یہ کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کا چوبیسوہ پروگرام تو یہ ہے پچیسوہ پروگرام بھی ہمیں درکار ہوگا جس طرح آج انہوں نے اظہار کیا اس کمیٹی ایپ ایکس کمیٹی کے جلاس میں اس سے پہلے خصوصی سرمایہ کاری سولر کانسل کا جلاس تھا ٹاسک ہے پاکستان میں چونکہ اس وقت جتنی بھی باہر سے انویسمنٹ آنی ہے وہ اسی کانسل کے ثروہ آ رہی ہے اس کے پر کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح اتخاذی ممالک جو ہیں وہ جو دوست ممالک ہیں ان کو آن بورڈ لیا جائے اس اجلاس میں آج ہے چونکہ خصوصی طور پر سابق نگرہ وزریاستم انوار ونہا کاکڑ اور سابق نگرہ کابینا کے ارکان بھی شریک ہوئے تاکہ ایک فالو اپ میٹنگ ہو سکے اور ساتھ ہی ساتھ جو سابق نگرہ وزرائے آلہ تھے وہ بھی اس میں شریک ہوئے اور چیف سیکریٹریز اور معاونین نے بھی شرکت کی چونکہ پچھلے جو نگرہ حکومت کا دور تھا اس میں جو ڈیویلپنٹس ہوئی تھی ان کو ان کو بھی آن بورڈ لیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ چاروں وزرائے آلہ نے بھی شرکت کی جس میں مریم نواز سرفراز بکٹی مراد علی شاہ اور علی امین گنڈاپور نے بھی اجلاس میں شرکت کی اس کے اندر ظاہرہ جو امپورٹنٹ بات تھی وہ بریفنگ تھی کہ اس وقت کیا پیش رفت ہو رہی ہے بولکی سطح پہ سرمایہ کاری کے حوالے سے اور اس کے اوپر اجلاس سے قبل آرمی چیف جنرل عاصم النیر کی وزرائزم سے ملاقات بھی ہوئی اور جس میں قومی اور داخلی اسلامتی کے مجموعی صورتحال پہ بھی تبادلہ کیا گیا اجلاس میں تمام شرکہ کو پرائم نیسٹر نے خوشحامدید کہا اور اس کے بعد انہوں نے معاشی ترقی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے اس فورم کی افادیت کے اوپر بھی روشنی ڈالی اور یہ ملک کو جو درپیش چیلنجز ہیں انسے نمیتنے کے لیے سب کا ساتھ چلنا ضروری ہے اس پر مزید بات کریں کہ ہمیں جوائن کیا ہے مہتمہ ڈاکٹر سمینہ مطلوب صاحبہ نے سینئر اینما ہے مسلمی نون کی ڈاکٹر سمینہ خوشحامدید کہتے ہیں آپ کو شو میں ان کے ساتھ موجود ہیں مصرر نیازی صاحبہ سینئر اینما ہے پاکستان پر بس پارٹی کی مصرر نیازی صاحبہ آپ کو بھی خوشحامدید کہتے ہیں شو میں ڈاکٹر سمینہ مطلوب صاحبہ آباز آرہی آپ کو ڈاکٹر سمینہ مطلوب صاحبہ کس طرح دیکھتی ہے آج اجلاس بھی ہوا ایپ ایکس کمیٹی کا اس سے پہلے ایس ای ایف سی کا خصوصی اجلاس تھا اس کے پر بریف بھی دیا گیا آہ اچھی بات یہ ہے کہ تمام آہ چاروں کے چاروں وزراء اعلیٰ جو نگران سیٹ اپ کے وزراء اعلیٰ تھے وہ بھی اور آہ نگران وزیراعظم بھی آہ اس میں شریک ہوئے اور ایک ایک اجتماعی طور پر اچھا پیغام دینے کی کوشش کی گئی معاشی آہ چیلنجز آہ بہت زیادہ ہیں اور پرائی منسٹر نے کہا کہ آئی ای ایف کا ایک اور پروکرام ہمیں درکار ہوگا آنے والے وقتوں میں اور زیادہ مشکل اور قڑے فیصلے کرنے ہوں گے تو اور آہ اس پورے آہ میٹنگ کو کس طرح دیکھتی ہیں اور آہ مہنگائی چونکہ بڑھتی جاری ہے مشکل وقت ہے جس طرح پرائی منسٹر بھی کہہ رہے ہیں کوئی کوئی پلائن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں عوام کو بھی کچھ ریلیف ملے گا آہ میری طرف سے اسلام علیکم جی بہت شکریہ آہ یہ سب کا مل کے بیٹھا اور سوچ بچار کرنا ایک خوش آئند ہے اور آہ ہونا چاہیے کہ ہم ہم سب ذہن مل کے اور آگے فارورڈ چلے لیکن آہ جو صورتحال معاشی صورتحال ہے وہ ابھی کوئی بہت اچھی نہیں ہے کیونکہ جب تک ہم آئی ایم ایف کے پیکج سے نکلتے نہیں ہیں پاکستان نہیں نکلتا ہمارے دور دور اس نتائج نہیں نکلتے کیونکہ وہ آئی ایم ایف کے پیکج کے بغیر ہماری معاشی کنڈیشن جو ہے وہ بالکل زیرو پہ آ جاتی ہے اور ہمیں دوسرے ممالک بھی ہمیں کوئی وہ ہماری ہلپ کرنے کو تیار نہیں ہوتے جب تک ہمارے پاس یہ پیکج نہ ہوگا اس لیے ان آہ اس وقت آئی ایم ایف کا پیکج لینا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنے ہم دائم ممالک کے ساتھ مل کے کوئی ایسی سٹریٹیجی تیار کریں جس سے ہم ملک کو فارورڈ لے کے چلیں چھیک آہ یقیناً آہ عوام کو آہ آئی ایم ایف کے کی وجہ سے آئی ایم ایف کے چدایت آہ 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 ماننا ایکسپ کرنے کے مطابق آئی ایم ایف کو لے کے چلنا گورنمنٹ کی مجبوری ہوتی ہے اس میں عوام کو ریلیف ملنے کے چانسز کم ہوتے ہیں چھیک لیکن اگر ہم بڑی تیزی کے ساتھ آئی ایم ایف کے پیکج کو ہم لٹلائز کرتے ہوئے آہ اپنی ایکسپورٹ کو بڑھائیں یا اپنا ہم انپٹ بڑھائیں ملک کا تو ہم ہماری اپنی معاشی کنیشن بھی بہتر ہو اور ہم ہمارے آہ تو اس کے نتائج جو ہے ہماری عوام کو ملے ان کا کھانا بھی نہ سستا ہو اس وقت تو ابھی تک عوام رو رہی ہے لوگ رو رہے ہیں ان کے گھروں میں نبی چھیک ڈوک سای بھائی اس میں کوئی شک نہیں ریلیف ریلیف ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم فیلڈ میں رہتے ہیں اور اللہ شاہد ہے کہ ابھی عوام تک کچھ بھی نہیں پہنچنے والا دیکھیں جی ہم جتنی مرضی ہلپ کر رہے ہیں اب رمزان پیکج ہم لوگ ہم خود بھی نکال رہے ہیں ہر بندہ نکال رہے ہیں لیکن وہ یہ چیزیں پوری نہیں پڑھ رہی ہے جب تک ہماری پھو پاکستان کی معاشی کنیشن بہتر نہیں ہوتی ٹھیک ہے ڈوک ساہب اس میں کوئی شک نہیں ہے جس طرح آپ کہہ رہی ہے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور عوام بیچارے بباس ہیں اس کے اوپر بھی آئیں گے کہ اس کا حل کیا ہے اور ایمیجیٹ ریلیف ایسے کونسے سیکٹر سے جہاں سے مل سکتا ہے وی فارورڈ کیا ہوگا مسلم ڈعیزی صاحبہ اچلاس ہوا اچھی بات ہے تمام آہ وزراء اعلیٰ شریک ہوئے آہ تمام جماعتیں بھی ان بورڈ نظر آئی آہ کوئی بہتری آپ کو نظر آ رہی ہے جس طرح ڈاکٹر سمینہ مطلوب صاحبہ بھی بتا رہی تھی عوام تو بہرحال اس وقت ان کے اوپر مزید بوجھ آئے گا اس وقت ہی مہنگائی بہت زیادہ ہے بارہ کروڑ سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں یعنی ہماری آدھی عبادی بلکہ آدھی سے بھی آہ ایک پرسنٹ زیادہ ہے آلموس کوئی ففٹی ٹو پرسنٹ آہ ہماری جو عبادی ہے وہ غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزار رہی ہے مشکل چیلنج آہ ہے حکومت کے لیے آہ لیکن اس اس پوری صورتحال میں جہاں سب لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں آہ اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی بہتری بھی آئے گی اور عوام کو آہ کسی نہ کسی طرح ریلیف ملے گا آئی ایم ایف کے لیے پرائم نیسٹر تو کہہ چکے ہیں کہ ہم نے تو ایک اور پروگرام لینا پڑے گا دیکھیں بسم اللہ اے مانے سبھی بھائی بات دراصل یہ ہے کہ سب سے پہلے تو بڑی خوش آئید بات ہے کہ چاروں آہ وزراء آلہ بھی آپ سے بیٹھے اور یقینی سی بات ہے کہ ہر آہ وزراء آلہ کی اپنی اپنی تجاویز ہوں گی اور کوئی بھی آہ وزید آلہ اپنے ملک اور اپنے صوبے کے لیے ضرور سکھا اور بہتر بہتر جو ہے نا اپنی جو رائے دے گا اور اس رائے کو دنظر رکھتے ہوئے اگر آئی ایم ایف کا پیکج جو گورنمنٹ لینے چاہ رہی گورنمنٹ کو ملنے والا ہے میں سمجھتی ہوں کہ اس کو بہتر انداز سے یوٹیلائز کیا جائے اور میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ عوام کو ایک دم ریلیو ملے گا لیکن کافی حد تک چانسز بھی ہیں ریلیو ملنے کے اور بہتری آنے کے شرط یہی ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز تمام اسٹیک ہولڈرز مل بیٹھ کر اس ملک کا سوچیں عوام کا سوچیں اور جب ملک اسٹیبل ہوگا تو عوام بھی سٹیبل ہوگی اور جب عوام بہتر زندگی گزارنے کے قابل ہوتی ہے تو یقینی بات ہے کہ ملک پھلتا پھولتا ہے اور ہم امید کرتے ہیں اس گورنمنٹ سے انشاءاللہ سب کو اگر ساتھ لے کر چلیں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ بہتری آنے کے انشاءاللہ تعالی چانسز ہیں ٹھیک ہے مسلم صاحبہ اس میں تو کوئی شکنی عوام کو ظاہر ہے عوام بیچارے پچھلے کئی مہینوں سے یہ سارا بوجھ اٹھا بھی رہے ہیں لیکن اگر اسی طرح چیزیں چلتی رہی تو آپ نہیں سمجھتی عوام کے پاس تو آپشن نہیں ہے پہلے ہی غربت بڑھتی جا رہی ہے اور اس پہ تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے امیجیٹی بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پہ کام کیا جا سکتا ہے تو وہاں پہ حکومتیں کیوں فوکس نہیں کر پا رہی نہیں دیکھیں میں آپ کو بتا ہوں جس طرح سے میرے چیرمن بلاور بوٹو زرداری صاحب نے سترہ وزارتوں کا ذکر کیا تھا کہ اس کے اندر ہمیں دیکھیں ایک صرف یہ تو ایک اگزامپل ہے کہ سترہ وزارتوں کا ذکر کیا کہ اس سے ہمیں عربوں روپے ہمیں بچت ہو سکتی ہے اسی طرح نہ صرف یہ بلکہ اور ہم نے وزارتوں اس لئے ذکر کیا کہ ہم سیاسی لوگ ہیں ہم اپنی سیاست کے حوالے سے اس سائٹ کو در سیف کرتے ہیں پھر اور بہت سارے دارے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جہاں ہمیں تھوڑا سا جس طرح ایک خاتون اپنے گھر کو لے کے چل رہی ہوتی ہے چیک ان بالنس کرتے ہوئے کہ میری اتنی بجٹ ہے تو میں نے اسی حساب سے لے کے گھر کو چلنا ہے تو یقیناً ملک کے جو سربراہ ہوں گے یا جو سٹنگ گورنمنٹ کے لوگ ہیں یا مطلب اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ مل کر تمام چیزوں کی رائے دیں گے کہ کیا بہتر ہے اور کیا ہونا چاہیے تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ اچھے اپرچورٹیز بھی ہیں اور مجھے اچھے چانسز بھی نظر آتے ہیں چیک ڈکرس سمینا مطلس صاحبہ وے فورڈ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے مہنگائی ہے ہمیں بھی نظر آ رہی ہے آئی ای ایم ایف سے فنڈز مل جائیں گے کڑی شرائط پہ ہی ملیں گے مل جائیں گے ہم ان ساری چیزوں سے باہر بھی تو نکل سکتے ہیں ہمارے پاس آئی ٹی سیکٹر ہے جس کے اوپر ہم کام کر سکتے ہیں ہمارے پاس آئی ایود ہے جو کہ کل آبادی کا سکسٹی فور پرسنٹ ہے وہ بڑے ٹیلنٹیڈ ہیں آئی ٹی سیکٹر میں ہم ان سے سپورٹ لے سکتے ہیں ایکریکلچر کے اوپر آئی کام ہو رہا ہے ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں حکومت بھی تھوڑا سا اگر اس کو آئی بوسٹ آئی کرے تو چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں ٹوریزم کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمیں انویسمنٹ نہیں چاہیے جسٹ آپ نے ایک اچھا اپنا ایمیج بیلڈ کرنا ہے اور آئی باہر سے لوگوں کو کنونس کرنا ہے تو آپ نے سمجھ کی ایک حکومت کو ان جگہوں پہ جہاں پہ آپ کو زیرو انویسمنٹ سے کام کرنا ہے آئی ایوٹلائز کریں آئی ڈیجیٹل آ میڈیا کا آئی ٹی کا سہارا لیں اور انٹرپنیورشپ کو سپورٹ کریں اور فنڈز پروائیڈ کریں چھوٹے چھوٹے تاکہ ریوڈیو جنرلیٹ ہو سکے اور ایک ریلیف ملے پروڈیکشن سائٹ ہماری بہتر ہو تاکہ ہمیں آئی ایم ایف کے ان اس آئی چنگل سے باہر آسکیں میں نے تو پہلے ہی آپ کو ایک بات جنرل میں کہتی بھی کہ آئی ایم ایف کے پیکٹ کے دوران ہم اتنی سرگل کریں اتنی محنت کریں ہماری اتنی اچھی پولیسیز بن جائیں کہ ہمارا جو آئی ایکسپورٹ بڑھیں ہمارا ان کنٹری میں جو ہے وہ بہت زیادہ ہو یہ اس میں تمام ذہن برین جو ہیں ان کے آئی کولیکٹیولی سوچنے کی ضرورت ہے اور جو سیاسی گوھران ہے وہ کریٹ نہیں ہونا چاہیے یہ جتنے ٹائم کی ایک حکومت بنتی ہے یا آتی ہے وہ سسٹین رہے اور مینٹین رہے اور جو پلان ہے وہ بنتے رہے اب اب آپ یہ دیکھیں آئی ٹی کا ہم پلان بہت اچھا دیتے ہیں لیکن مجھے یہ بتائیں ابھی تو پلان بن رہے تھے ہماری حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں ایک حکومت پلان بنا کے شروع کرتے ہیں دوسری آ جاتی ہے اور تبدیلی ایسی آ جاتی ہے کہ وہ پہلا پلان ملیہ میٹ ہو جاتا ہے یہ سسٹین بلیٹی حکومتوں میں ہونا بہت ضروری ہوتی ہے جس سے ایک گورمنٹ اپنا جو بھی پلان ہو اس کو کمپلیٹ کریں اور یا کمپلسری ہو ایک لاب بن جائے کہ جو پلان ایک گورمنٹ چلا رہی ہوگی لاؤ پرلانگ قائم کے لیے اس کو آنے والی حکومتیں چینج بھی ہو جائیں تو اس پلان کو آگے وہ پابند ہو اس کو گرانے میں اس میں یہ ہوتا کہ پہلی ہماری سٹریٹیجی ختم کر دیتے ہیں نہیں شروع کر دیتے ہیں پہلا بھی لاؤس اور نیا نیا سیرے سے شروع اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمیں یہ کرنے چاہیے آئی ٹی پروگرم کرنے چاہیے یہ کرنے چاہیے نہیں اب تک ہمارے پاس ڈیویلپ ہو جانے چاہیے تھے میں یہی تو آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں تو ہو رہی ہیں انویسمنٹ کے والے سے سرمایہ کاری باہر سے کیسے آئے گی اس کے اوپر ریاست پاکستان پاک فوج کام کر رہی ہے روی چیف جا رہے ہیں سیول لکومتوں کا کام ہوتا ہے پالیسی بنانا آن پیپر ایگزیکویشن کرنا صوبے اٹھارویں ترمیم کے بعد باقتی آ رہے ہیں آن پیپر ہمیں یہ ساری چیزیں جو میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں نہیں ہو رہی ہیں اور کسی بھی سندق امت پاکستان پیزوائٹی کی نوائندگی کر رہی ہیں میں نہیں تو کہہ رہی ہوں ان کے پاس بھی نہیں ہے پنجاب میں بھی نہیں ہے تو یہ وہ چیزیں جس کے اوپر آپ کی انویسمنٹ نہیں لگے گی یہ کام آپ کرنے کو تیار نہیں ہے اور جو اور ہم بات کرتے ہیں تو اس میں سارے آئی ایم ایف کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں آئی ایم ایف سے کرزہ ہم نے پہلے بھی لیا اس پرگرام سے ہم باہر آگے تھے بنگلہ دیش نے کرزہ لیا وہ باہر آگے بھارت نے کرزہ لیا وہ باہر آگے وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے ہم لوگ کرزے پر کرزہ لیے جا رہے ہیں اور آج پرائیم نیسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک اور پرگرام چاہیے ہوگا ابھی یہ ملا نہیں اور اگلے پرگرام کی ہم پھر سے تیاری شروع کر رہے ہیں بالکل بھی نہیں اگر ہم اس طریقے سے سوچتے رہے کہ ہم نے آئی ایم ایف پہ ہی ڈیپینڈنٹ رہنا ہے تو ہم ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہم پروگریسیب نہیں ہو سکتے ہم ڈیویلپٹ کنٹریز میں شامل نہیں ہو سکتے ہم ڈیویلپنگ ہی رہیں گے ایسے نہیں ہونا چاہیے ہمیں آئی ایم ایس کے پروپلین سے نکلنے کے لیے ہمیں کولیکٹیولی محنت کرنی ہے ہماری عوام کو اور حکمتوں کو ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے ایک پلیٹ فارم پر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو سر جھوڑ کے بیٹھنا ہے اور پھر آگے چلنا ہے لیک پولنگ نہیں چلے گی یہ میری تو سمجھ سے باہر ہے ہم ہر دفعہ پلین بناتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا اور یہ یہ ایسا ہوگا اب عوام انڈیویٹویلی مجھے یہ بتائیں ایک گروپ ایک اپنا پلین بنا کے چل پڑے اور وہ وہ کریں جو ملکی لیبل پہ حکوم حکوم سے بناتی ہے پروگرام اور پورے ملک کو دیتی ہیں کنٹریز کو راستے دیتی ہیں عوام کو راستے دیتی ہیں زود کو راستے دیتی ہیں اور بہت زیادہ بہتر ہے نہ کہ انڈیپینڈنٹی لوگ اپنا اپنا کرتے رہے وہ جو حکومتیں ہماری یوت کو بھیجے کریں گی اس سے ہمیں ملک کو فائدہ پہنچیں گے ایک میری آخری بات پہلیں میں اس طفح جب اپنے لوگوں میں خواتین میں گئی ہوں آپ یقین کریں میں لوٹرہ سے بلاؤں کرتی ہوں میرا بیکورڈ علاقہ ہے انتہائی بیکورڈ اور میں نے فرس ٹائم خواتین کی مو سے ایک آواز سنی ہے سب خواتین یہ کہتے دیں کہ ہمارے لیے کوئی ایسے سورسز کریٹ کریں کہ ہم خود سے کام کرنا چاہتے ہیں ٹھیک جب ہماری فیفٹی ٹو پرسنٹ آبادی خواتین کی ان کو کوئی ان سے کوئی کام نہ لے ہم فوٹی ایٹ پرسنٹ آبادی سے ملک کو کہتے پروگریسیول بنا سکتے ہیں یہ بہت ویلیڈ پوائنٹ ہے یہی وہ پوائنٹ ہے جو میں نے آپ سے پہلے بھی کیا خواتین اور یوتھ یعنی سکسٹی فور پرسنٹ آپ کی یوتھ ہے فیفٹی ٹو پرسنٹ کل آبادی کی آپ کی خواتین ہیں ان کو بازتیار آپ خواتین کی آبادی پسٹی ٹو پرسنٹ کے قریب ہیں جی جی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو بے تطریقے سے ایٹرائز کیا جا سکتا ہے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے لیکن نہیں کیا جا رہا ملسل نیازی صاحبہ جو باتیں کر رہی ہیں ان کی حکومت ہے آپ کی بھی حکومت ہے یہ ساری چیزیں ایکزیکیوٹ نہیں ہوتی بدقسمتی سے کیوں نہیں ہو رہی جبکہ سب وسائل آپ کے پاس موجود ہیں دیکھیں میں نہیں سمجھتی ہوں کہ چیزیں نہیں ہو رہی بلکل ہو رہی ہیں لیکن اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اس پر بہتر ایمپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے جہاں پک آپ نے میری بہن نے خواتین کی بات کی دیکھیں ابھی جو ہماری پاکستان بی بس پارٹی کی بات کروں ٹین پوائنٹ ایجنڈا جو الیکشن سے پہلے میرے چیئرمن نے کہا اس کے پر بھی ایمپلیمنٹ ہوگا انشاءاللہ اور یوت کے لیے بھی اور جہاں تک کہا جائے کہ خواتین کے لیے الحمدللہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان بی بس پارٹی کی جب جب گورنمنٹ آئی ہے جتنا ایمپاور ہم نے خواتین کو کیا ہے شاید ہی کسی پولٹیکل پارٹی میں کیا ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی ناکافی ہے اور بہتر ہونا چاہیے کیونکہ دیکھیں جب میری ینگ جنریشن یعنی کہ یوت خوشحال ہوگی اور یوت کے پاس جو ملک کے لیے پوزیٹیف سائن رکھتے ہیں اور جو ان کا ویجن ہے وہ اگر ہم لے کے چلتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ بہتر ہی آنے کے چانسز ہوتے ہیں کسی بھی کنٹریز کو بہت شکریہ مسئل نیز صاحبہ پروگرام میں وقت دینے کا اور ڈاکٹر اسمیلہ مطلوب صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ ناظرین اس میں کوئی شک نہیں آپ کے پاس جب تک کوئی یونیفور پولیسی نہیں ہوگی آپ معاشی طور پہ بہتر نہیں ہو سکتے حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں لیکن آپ کی پولیسیز چینج نہیں ہونی چاہیے بدقسمتی سے ہر حکومت اپنی پولیسی اپنا ایجنڈا اپنے جو فاننس منسٹرز ہیں اپنی ٹیم لے کے آتی ہے اور اپنے طور پہ ان چیزوں کو کرنے کی کوشش کرتی ہے ماضی میں اگر کسی نے اچھا کام کیا ہے تو اس کام کو بجائے اس کے کہ کیری فارور کیا جائے اس کو ٹو کیا جائے اس کے اوپر بات کی جائے ہر حکومت اپنی الگ پولیسی لے کے آتی ہے جس کا نقصان الٹیمیٹلی پاکستان ریاست پاکستان کو ہوتا ہے چیزیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے چیزوں کو سنگھ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان معاشی طور پر ترقی کر سکے کیا وجہ ہے کہ ماضی میں پاکستان اب جتنا مقروض ہے اس سے زیادہ قرضہ دیتا تھا دوسر ممالک کو سپورٹ کرتا تھا اور آج ہم ان ممالک کو جو ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے بنے ہم ان کے محتاج ہو گئے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے میں پولیسی نہیں ہے اور جو پولیسی ہے اس کو پرابر طریقے سے ایکزیکیوٹ نہیں کیا جاتا چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں اور کرنے کے لیے نیت کا صاف ہونا بہت زیادہ ضروری ہے وقت وہاں کمرشب بریک کا بریک سے واپس آئیں گے تو اسی طرح کے جڑے ایک ٹاپک پہ بات کریں گے اور جو ایک سوسائٹی میں بہتری لانے کی کوشش ہے ہمارے انڈیویجنز کر رہے ہیں ہماری انڈیوز کر رہی ہیں جو کام حکومت کا ہے جو سیویلین حکومت کا کام ہے وہ نچلی سطح پہ عام آدمی کر رہے ہیں عام لوگ کر رہے ہیں لیکن کام بہت اچھا ہے وہ کیسا ہنر سکھا رہے ہیں کیسے لوگوں کو اور ان نوجوانوں کو ان خواتین کو باقتیار بنا رہے ہیں جو اس سوسائٹی میں اپنا انپورٹ دے سکیں پاکستان کے لیے اپنی خدوات دے سکیں وہ پوری ڈیٹیل ہم آپ سے شیئر کریں گے لیکن سے پہلے کمیشر بریک